بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم محضرین ارفان حاشمی آپ کو پروگرام دو ٹوک میں خوش آمدید کہتا ہوں اور ہم پاکستان سے ہمارے ساتھ موجود ہیں ابراہیم رائے صاحب رائے صاحب السلام علیکم وعلیکم السلام رائے صاحب کسی نے نہیں یہ سوچا تھا کہ طالبان افغانستان کے اوپر اتنی جلدی اپنا قبضہ جو ہے اسے یقینی بنائیں گے اور جو صورتحال پیدا ہوئی ہم نے پہلے بھی یہ کہا تھا کہ اس کا اثر پاکستان کے اوپر ضرور آئے گا لیکن اس کا اثرات ابھی تو کسی کو نظر نہیں آ رہے ہیں اس کے فیوچر میں اثرات پاکستان پر ضرور پڑھیں گے وہ چپٹرز جو کہتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی شکل میں چاہے وہ چار یا پانچ یا دس ان کی تعداد ہو پاکستان کے اندر کہیں نہ کہیں مضبوطی وہ پکڑیں گے چونکہ انہیں کانفیٹنس آ جائے گا کہ جناب اکوانستان کے اندر ہماری حکومت بن گئی ہے اور اب اکوانستان سے سپورٹ بھی ہمیں ملے گی تو کیسے دیکھتے ہیں پاکستان کی حکمت املی کیا ہوگی چونکہ تیاری ہماری کتنی ہے اور کتنی ہونی چاہیے تھی یہ بڑے ایمپورنٹ سوالات ہیں لوگوں کو شاید یہ نظر نہیں آ رہا لیکن اس کا ڈریکٹ ایمپیکٹ پاکستان کی اپنی سلامتی اور پاکستان کے حالات کے اوپر ان فیوچر ضرور پڑے گا دیکھیں پاکستان کے پرسپیکٹف سے اگر افغانستان کی صورتحال کو دیکھا جائے تو دو تین نکات ایسے تھے جو پاکستان کے لیے بہت اہم تھے اب ان میں سب سے اہم نکتہ یہ تھا جو کہ پاکستان کے ایک خچے پر مشتمل تھا وہ نکتہ یہ تھا کہ تحریک طالبان پاکستان یعنی ٹی ٹی پی افغان طالبان کی ہم بات نہیں کر رہے تحریک طالبان پاکستان کے کئی کمانڈرز ایسے تھے جنہوں نے پاکستان کے اندر دہشتگردی کی اور ان کو مالی سپورٹ ملی افغانستان سے اور افغانستان کی انٹیلیجنس ایجنسیز نے اور بھارپی ایجنسی نے ان کو استعمال کیا یعنی راہ نے بھی اب ان کے کچھ ٹھکانے جو ہیں وہ افغانستان میں اب بھی موجود ہیں تو پاکستان کے لیے ایک خچہ یہ ہو سکتا تھا کہ افغان طالبان نے جس طرح سے افغانستان پر قبضہ کیا ہے اور کابل کو واپس چھڑایا ہے قبضے سے امریکی قبضے سے تو کہیں یہ تحریک طالبان پاکستان کے وہ کمانڈرز جنہوں نے افغانستان کے اندر پناہ لی ہوئی ہے وہ بھی کہیں مضبوط نہ ہو جائیں اور افغان سرزمین کو استعمال کرتے ہوئے پاکستان میں کوئی دہشتگردی کی دوبارہ سے ایک لہر نہ آ جائے دوسرا خچہ یہ تھا کہ تحریک طالبان پاکستان کے اندر جو ہے وہ تقویت نہ حاصل کر لے یہ جو آپ نے بات کی کہ اس سے کوئی موٹیویشن حاصل کر کے کہ اگر افغان طالبان وہاں پر قابل پر قبضہ کر سکتے ہیں یا قابل کا قبضہ چھڑا سکتے ہیں تو ہم بھی کوئی اسی قسم کی کاروائی جو ہے یہاں پر کریں کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ تحریک طالبان پاکستان نے پاکستان کے اندر بہت تباہی مچائی ہمارے سکول کالجز یونیورسٹیز مساجد مدارس ہماری ملٹری انسٹالیشن جی ایچ کیو کوئی ایسی جگہ نہیں ہے کہ جہاں ہمارے ہاں دہشتگردی نہ ہوئی ہو لیکن اس میں ایک پوزیٹیو نیوز یہ ہے کہ ہماری بات ہوئی تھی اس حوالے سے کچھ وزارت داخلہ کے ذرائع سے اور کچھ سفارتی ذرائع سے اور ان کا کہنا یہ ہے کہ ہم افغان طالبان کی جو لیڈرشپ ہے ان سے مسلسل رابطے میں ہیں اور سب سے پہلا کنسرن ہم نے افغان طالبان کو یہی پہنچایا تھا کہ یہ جو تحریک طالبان پاکستان کے کمانڈرز وہاں پر چھپے بیٹھے ہیں تو یہ ہمارے لیے بڑی تشویش کا ایک عمر ہوگا اگر وہاں سے پاکستان کی سرزمین پر دوبارہ حملے ہوتے ہیں اب ذرائع کا یہ کہنا ہے جو وزارت داخلہ کے بھی ذرائع ہیں اور جو سفارتی ذرائع ہیں یعنی وزارت خارجہ کے ذرائع بھی ان کا کہنا یہ ہے کہ افغان طالبان نے بتایا کہ ایک تو ٹی ٹی پی کے جو کچھ یعنی تحریک طالبان پاکستان کے کچھ کمانڈرز افغانستان میں موجود ہیں وہ زیادہ تر موجود ہیں نورستان کے علاقے میں اور افغان طالبان نے یہ یقین دہانی کروائی ہے کہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ ہم ان کو آپریٹ کرنے دیں افغانستان سے پاکستان کے خلاف کسی صورت پاکستان کو اس معاملے پر خدشات کا شکار نہیں ہونا چاہیے اور ہم یہ انشور کریں گے کہ تحریک طالبان پاکستان کے کمانڈر ہوں یا کوئی اور گروپس وہاں پر ایسے موجود ہوں جس طرح کے پہلے وہاں پہ کچھ اور گروپس بھی موجود تھے جو کہ تحریک طالبان پاکستان کے ہی مختلف دھڑے بن گئے تھے وہاں پر تو وہ ان گروپس کو بھی ہم بالکل کرش کر دیں گے اگر انہوں نے پاکستان کے خلاف کوئی کاروائی کی افغان سردیمین کو استعمال کرتے ہوئے تو ایک تو یہ تصدیق کی گئی ہے دوسرا یہ بھی ہمارے ذرائع نے ہمیں بتایا ہم نے ان سے پوچھا تھا کہ پاک افغان سرد ظاہر ہے بہت ہی پیچیدہ بورڈر ہے دنیا کے طویل ترین جو بورڈر ہیں ان میں سے ایک ہے اور پیچیدہ ترین بورڈر میں سے ایک ہے تو اس کے اوپر کیا کوئی پرتشدد واقعات ہوئے ہیں جب سے طالبان نے ٹیک آور کیا ہے افغانستان کو کیونکہ ظاہر ہے کہ اس سے پہلے کندار اور مزار شریف بھی جو ہے وہ طالبان نے ان کے اوپر قبضہ کیا تھا تو اب ذرائع کا یہ کہنا ہے ایک تو جو ہمارا پہلے پچانویں فیصد تک کام تھا فینسنگ کا پاک افغان بورڈر پہ وہ پچھلے دو مہینے میں اتنی تیزی سے کیا گیا ہے کہ وہ نائنٹی ایٹ پرسنٹ اب کمپلیٹ ہے اٹھانویں فیصد کمپلیٹ ہے ہماری فورسز جو ہیں وہاں پر بالکل فعال ہیں اور دوسرا یہ کہ طالبان کے قبضے کے بعد سے اب تک کوئی ایک بھی ایسا انسیڈنٹ پاک افغان سرد پر ایسا نہیں ہوا جس کے متعلق یہ کہا جا سکے کہ یہ ایک پرتشدد واقعہ تھا یا افغان طالبان کے اقتدار میں آنے کے بعد یا جو انہوں نے اقتدار میں اب آنا ہے اس حوالے سے کوئی بھی پاکستان کو سردوں پہ نقصان پہنچاؤ تو یہ تو ایک پالیٹیو اپ ڈیٹ تھی پھر ایک اور پالیٹیو اپ ڈیٹ یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ پاکستان نے یہ پورا پیس ایگریمنٹ کروایا تھا دوہا پیس ایگریمنٹ پاکستان کے کردار کو اس وقت سرا گیا تھا درمیان میں جب امریکہ کا ویڈرال ہو رہا تھا تو اس وقت تو پھر امریکہ نے پاکستان کو تھوڑا نظر انداز کرنا شروع کر دیا پاکستان کی اہمیت کو پہلے جیسے تسلیم کیا جا رہا تھا اس وقت تھوڑا سا امریکہ نے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آنکھیں جو ہیں وہ سر پر رکھ لی تھی لیکن اب ہوا یہ ہے کہ پوری جو عالمی برادری ہے وہ پاکستان کے ساتھ رابطے کر رہی ہے پرائم منسٹر عمران خان کو برطانوی پرائم منسٹر نے کال کی ہے افغانستان کی صورتحال پر کیونکہ اب پاکستان سے توقع کی جا رہی ہے کہ افغانستان کے اندر جو ایک خدشات ہیں کہ کوئی خانہ جنگی کی صورتحال بھی پیدا ہو سکتی ہے تو پاکستان دوبارہ اس پورے خانہ جنگی کے خدشات کے حوالے سے اپنا ایک کردار ادا کرے جو کہ پہلے بھی پاکستان نے ایک مصبت کردار ادا کیا تھا اس خانہ جنگی کو اٹالنے کے لیے اور جس وقت افغان طالبان پیش قدمی کر رہے تھے اس وقت بھی ہمارے ذرائع کا کہنا ہے کہ ہمارے سفارتی حکام وزارت داخلہ کے حکام اور فوجی حکام مسلسل افغان طالبان سے رابطے میں تھے اور یہاں سے یہی ایڈوائس جاری تھی کہ پرتشدد راستہ اختیار نہ کریں اور پراببلی ون اف دا ریزنز یہی تھی کہ جب کابل میں داخل ہونے لگے افغان طالبان تو انہوں نے اس سے پہلے افغان حکومت کو یعنی جو سابق افغان حکومت تھی ان کو وارن کیا اور ان سے یہ کہا کہ ہم تشدد کے ذریعے نہیں داخل ہونا چاہتے کابل میں لیکن اگر آپ مضامت کریں گے تو پھر تو ظاہر ہے کہ لڑائی ہوگی تو بہتر یہ ہے کہ اگر آپ مضامت نہیں کریں گے تو پھر ہم گارنٹی کرتے ہیں کہ بلکل کوئی تشدد نہیں ہوگا کسی سے بدلہ نہیں لیا جائے گا کسی سے انتقام نہیں لیا جائے گا تو یہ جو انڈائریکٹ میسیجنگ ہو رہی تھی پاکستان کی طرف سے اس کی وجہ سے بھی یہ جو کابل میں ہمیں کوئی بہت زیادہ پرتشدد صورتحال دیکھنے کو نہیں ملی یہ اس کی وجہ ہے دوسری جانب اب جرمن چانسلر جو ہیں انہوں نے بھی پرائم نیسٹر عمران خان کو فون کیا ہے اور جو افغانستان کی صورتحال ہے اس پر ڈسکشن کی ہے ترک صدر نے فون کیا ہے ڈنمارک کے پرائم نیسٹر نے فون کیا ہے تو پوری عالمی برادری جو ہے اس وقت پاکستان کی اہمیت کو سمجھ رہی ہے اور ان کو معلوم ہے کہ پاکستان کے کردار کے بغیر افغانستان کے اندر ایک پائدار امن کا جو خواب دیکھا جا رہا ہے وہ خواب پورا نہیں ہو سکتا اب اس پوری صورتحال میں ایک اور بات بڑی اہم ہے حاشمی صاحب جو ہمارے ویورز کو بھی شاید کچھ نے دیکھی ہو امریکی صدر کی تقریر اور سنی ہو کہ انہوں نے وہی الفاظ دورا دیے جو وزیراعظم عمران خان کہہ رہے تھے یعنی وزیراعظم عمران خان جو بار بار بات کہہ رہے تھے اسلامباد میں تین چار مرتبہ انہوں نے کہا کہ اشرف گنی کو میں نے یہ مشورہ دیا تھا اور اس وقت فال آف کابل نہیں ہوا تھا اس وقت تک کابل کا قبضہ افغان طالبان نے نہیں چھڑایا تھا تو انہوں نے کہا کہ میں نے بار بار اشرف گنی کو کہا کہ طالبان کے ساتھ آپ مذاقرات کریں بات چیت کریں لیکن وہ مذاقرات پر آمادہ نہیں تھے اور اب آپ دیکھیں کہ امریکی صدر نے بھی یہی کہا ہے کہ ہم تو تین مہینے سے افغان صدر کو یہی مشورہ دے رہے تھے اشرف گنی کو کہ طالبان کے ساتھ مذاقرات کریں لیکن چونکہ اس وقت وہ آور کانفیڈنٹ تھے اصل بات یہ ہے کہ ان کو اپنا اقتدار بچانا تھا اور اب تو جو روسی سفارت خانہ ہے آشمی صاحب کابل کے اندر اس کے حوالے سے روسی میڈیا نے یہ ریپورٹ کیا ہے کہ اشرف گنی جو ہیں چار کارز میں چار گاڑیوں میں ڈالر بھر کے لے کے گئے ائرپورٹ تک اور اس کے بعد ایک ہیلیکاپٹر میں بھی ڈالر جو ہیں وہ بھرے گئے جو ان کے ساتھ حکام جو وہاں سے بھاگے ہیں تو یہ روسی سفارت خانہ آفیشلی جو ہے جو کابل میں ہے اس کی جانب سے اس قسم کی خبریں آئی ہیں جس کو پورا ریشن میڈیا جو ہے وہ اس نے ریپورٹ کیا ہے اور انٹرنیشنل میڈیا بھی ریپورٹ کر رہا ہے تو اس سے پتا چلتا ہے کہ اشرف گنی کی انتظامیاں کتنی کرپ تھی پھر یہ خبر بھی آئی ہے کہ اشرف گنی اور ان کے جو ساتھی کچھ فرار ہوئے تھے وہ پہلی مرتبہ تو تاجکستان میں لینڈ نہیں کر سکے اور ازبکستان کے حوالے سے بھی یہ خبر آئی ہے کہ کوئی اٹھارہ بیس ایسے جہاز تھے ہیلیکاپٹرز اور جہاز ملا کر کہ جو کہ بڑی جلدی میں وہاں پر پہنچنے کی کوشش کیے انہوں نے ازبکستان بغیر اجازت کے اور ان کو وہاں پر زبردستی اتارا گیا تو اس پوری صورتحال کے اندر یہ جو پرائم منسٹر عمران خان بار بار اشرف گنی کی انتظامی کمزوریوں کی جانے بشارہ کر رہے تھے اور بار بار ان کو یہ باور کرانے کی کوشش کر رہے تھے کہ آپ افغانستان کو اس طرح سے ڈیفنڈ نہیں کر پائیں گے جب امریکہ کی ویڈرال ہو جائے گی لیکن اشرف گنی نے اس وقت نہ پاکستان کی بات سنی نہ امریکی صدر کی بات سنی اور اس کے بعد کے حالات جو ہیں اب ہمارے سامنے ہیں اب اس میں ایک اور اہم بات یہ ہے کہ پہلی مرتبہ طالبان کے ترجمان نے زبی اللہ مجاہد نے پہلی مرتبہ ایک پریس کانفرنس بھی کی ہے اور عالمی برادری کے وہ جو تمام خچات تھے ان کے اوپر بلکل بڑا پریسائزلی بڑا ٹو دی پوائنٹ اور بڑے حیران کن طور پر بڑے کمپریہنسیولی انہوں نے جوابات دیئے ہیں وہاں جو انٹرنیشنل میڈیا نے سوالات کیے تھے عالمی برادری کے تحفظات پر مبنی ایک تو انہوں نے کہا کہ ہم نے بیس سال میں بہت کچھ سیکھا ہے ہم خواتین کا اعترام کرتے ہیں خواتین کے حقوق کا اعترام کریں گے ان کی جو تعلیم ہے اس کے اندر کوئی رکاوٹ نہیں ڈالیں گے اسی طرح ایک ویڈیو اور وائرل ہوئی ہے جس کے اندر افغان طالبان کے جو کمانڈرز ہیں وہ ایک ہسپیٹل میں گئے اور وہاں پہ انہوں نے خواتین ڈاکٹر سے جب ملاقات کی تو شروع میں تو وہ تھوڑی سی گھبرائی ہوئی تھی لیکن انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو یہ میسیج دینے آیا ہیں کہ آپ ہماری مائیں ہیں آپ ہماری بیٹیاں ہیں ہماری بہنیں ہیں تو آپ کا تحفظ کرنا ہماری ذمہ داری ہے آپ اپنے جس طرح سے آپ پہلے کام کر رہی تھی اسی طرح کام جاری رکھیں پھر انہوں نے تمام جو ملازمین تھے سرکاری ان کے لیے معافی کا اعلان کیا انہوں نے یہ بھی کہا کہ حالیہ جو یعنی افغان طالبان کی پیش گدمی کے دوران جو افغان فورسز ہمارے خلاف لڑتی رہی ہیں ان کے جو بھی اہلکار ہیں ہم ان سے کسی قسم کا کوئی انتقام نہیں لیں گے کوئی بدلہ نہیں لیں گے اور مکمل طور کے اوپر ہم سب کے لیے عام معافی کا اعلان کرتے ہیں جو لوگ باہر چلے گئے ہیں ان کو بھی ہم کہتے ہیں کہ وہ افغانی ہیں وہ واپس آئیں اور اس ملک کی ترقی میں حصہ ڈالیں پھر منشیات کے متعلق ان سے سوال ہوا انہوں نے کہا کہ ہم نے پہلا جو ہمارا دور تھا اس میں بھی منشیات کا خاتمہ کیا تھا عالمی برادری ہمارا ساتھ دے مکمل طور پر ہم یہ منشیات کی جو خچات ہے منشیات کی سمگلنگ کے حوالے سے یہ سارے خچات بھی ہم دور کریں گے تو اس حوالے سے ابھی تک تو طالبان نے ذمہ دارانہ رویہ کا مظاہرہ کیا ہے تو اگر ان کا رویہ ذمہ دارانہ رہا تو پھر تو پاکستان کے اوپر اس کے کوئی اس طرح کے منفی اثرات جس طرح کے خچات ظاہر کیے جا رہے ہیں پھر تو شاید یہ منفی اثرات نہ آئیں پرائے صاحب اس میں ایک ایمپورڈنڈ جو پہلو ہے یہ تو سب کچھ ٹھیک ہے ہو رہا ہے اور اب انہوں نے سنبھالنا ہے ابانستان کو اگر وہ حرکتیں رہی تو پھر زیادی سی بات ہے کوئی دنیا میں کوئی نہ کوئی طاقت اٹھ کھڑی ہوگی اور حصے میں اب اس ملک کے اوپر دوبارہ وہی صورتحال ہوگی جو پچھلے بیس سال سے ہم دیکھ رہے ہیں بھارت کیوں اتنا بابلہ ہو رہا ہے بھارت کو کیا مسائل ہیں اور انہوں نے بھی اپنی ریزرویشن اور بھارتی میڈیا جس طرح اچھل اچھل کر ہمیشہ سے بیانات اور جس قسم کا نیریٹیف وہاں سے چلایا جا رہا ہے میرا خیال ہے کہ دیکھیں اتنا ماتم تو امریکہ کے اندر نہیں ہیں یعنی جس قسم کے مناظر کابل ائرپورٹ پر دیکھنے کو ملے بلکل وہ ویتنام جنگ ولی یاد تازہ ہو گئی کہ جیسے وہاں سے امریکی سفارتی اہلکاروں کو ریسکیو کیا گیا تھا ہیلیکاپٹر کے ذریعے سفارت کھانے کے چھت سے تو اسی طرح کہ یہ جو مناظر کابل ائرپورٹ پر دیکھنے کو ملے یہ بھی امریکی عوام کی جو یاداشتیں ہیں ان کے اوپر ہمیشہ کے لیے نقش ہو جائیں گے لیکن اس کے باوجود امریکہ میں ہمیں اس قسم کا ماتم نظر نہیں آیا نیٹو کے جو ممالک ہیں وہاں پہ اس قسم کا سوگ نظر نہیں آیا جتنا سوگ اس وقت بھارت کے اندر ہے اور بھارتی میڈیا تو بھارتی میڈیا جو موڈی میڈیا اور گوڈی میڈیا کہلاتا تھا اب وہ نریندر موڈی سے سوال کر رہا ہے کہ یہ جو انویسمنٹ کی گئی تھی بھارت کی جانب سے افغانستان کے اندر اور اصل میں وہ ساری انویسمنٹ تھی افغان گورنمنٹ کے اوپر تاکہ افغان گورنمنٹ کو پاکستان کے خلاف استعمال کیا جائے انٹرنیشنل فورمز پر تو وہ ساری انویسمنٹ تو ہماری ضائع ہو گئی ہم سے تو کسی نے پوچھا نہیں یعنی دوہا پیس ایگریمنٹ کے اندر بھارت کا کوئی کردار نہیں تھا امریکہ نے ویڈرال کی بھارت کا کوئی کردار نہیں تھا نہ اس کو مذاقرات میں شامل کیا گیا طالبان نے اتنی بڑی پیش گدمی کی پاکستان کے ساتھ جو ہے وہ میسیجنگ جو ہے ہوتی رہی ڈائریکٹ بھی انڈائریکٹ بھی ایک وقت جو ہے افغان ڈیلیگیشن وہ اس وقت بھی اسلامباد میں موجود ہے جس نے پرائیم نیسٹر سے بھی ملاقات کی ہے اور آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا سے بھی ملاقات کی ہے تو بھارت جو ہے اس پورے معاملے پہ مکمل طور پر آئیسولیٹ ہوا ہے مکمل طور پر تنہا ہوا ہے اس وجہ سے وہاں پر بڑا ایک جو ہے وہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میڈیا کے اندر پنجابی میں کہتے ہیں کہ وہاں پر ایک سیاپا پڑھا ہوا ہے دوسری بات یہ ہے کہ بھارت کے لیے ایک بہت بڑا سیٹ بیک یہ ہے کہ بھارت کے جو تین کاؤنسل خانے پاکستان کے اندر دہشتگردی کرواتے تھے افغانستان کی سرزمین کو استعمال کرتے ہوئے وہ تینوں کاؤنسل خانے بند ہو گئے ہیں اور پورا جو سفارتی عملہ ہے بھارت کا وہ وہاں سے فرار ہو گیا ہے یعنی چین نے یہ کہا کہ ہم اپنا سفارتی عملہ وہاں پر رکھیں گے امریکی ناظم الامور کا بھی یہ بیان آ گیا کہ ابھی تک ہم نے وہاں سے اپنا سارا عملہ نہیں نکالا روسی وزارت خارجہ کا بیان آ گیا کہ ہم طالبان کے ایکس کو دیکھتے ہوئے طالبان کے ساتھ تعاون کریں گے تو پولیٹیو جسٹس وہاں سے آ رہے ہیں لیکن بھارت کی جانب سے یہ جو سارا واویلہ کیا جا رہا ہے اس کے پیچھے یہ یہ ہے کہ بھارت کی ساری سرمایہ کاری ڈوب گئی ہے اور اس معاملے پر طالبان کے جو ترجمان ہیں سوہیل شاہین انہوں نے ایک ٹی وی پر پاکستانی ٹی وی پر ایک ان کا بیپر تھا اس دوران انہوں نے یہ کہا کہ بھارت کو اس وقت رونے دھونے کے بجائے ایک پولیٹیو رول پلے کرنا چاہیے اور جس طرح سے ہم باقی عالمی برادری کو کہہ رہے ہیں کہ وہ آئیں ہمارے ساتھ بیٹھیں ہمارے ساتھ بات کریں اور جہاں ہمیں کوئی رہنمائی کی ضرورت ہے ہماری رہنمائی بھی کریں تو بجائے اس کے کہ بھارت ایک پولیٹیو رول پلے کرے وہ اس وقت ایک طرح سے افغانستان کے صورتحال میں ایک مرتبہ پھر ایک منفی رول پلے کرنے کی کوشش کر رہا ہے دوران صاحب یہ صورتحال ہے اور فیصلے اب یقیناً جو بھی ہوتے ہیں کہ پاکستان کی کے لیے بہت ہی امپورٹنٹ ہے اور اگر میں یہ کہوں کہ اگلے ایک دو ماہ کے اندر سیٹویشن بہت کلیر ہو جائے گی کیونکہ اگر وہاں کی تالبان کی حکومت نے دنیا کے ساتھ اپنے رابطے بہال نہ کیے تو پھر افغانستان پتھر کے زمانے میں ہی رہے گا اور جس طرح آپ نے کہا کہ بیس سال سیکھا ہے تالبان نے یہ ایک امپورٹنٹ اور ڈیسائسیف فیکٹر ہے اگر وہ واقعی سیکھیں دیکھیں دو تین ایسے وہاں سے اس طرح کی خبریں آئی ہیں اور دو تین ایسی ویڈیوز سامنے آئی ہیں جن سے لگتا ہے کہ تالبان کو اندازہ ہے کہ ہم نے اس مرتبہ عالمی برادری کو اس طرح سے اوفینڈ نہیں کرنا جس طرح سے ہم نے بیس سال پہلے کیا تھا اور واقعی ایک مچورٹی ان میں نظر آئی ہے ایک ویڈیو تو یہاں تک نظر آئی ہے حاشمی صاحب کہ جس کے اندر چند خواتین ہیں کچھ چھ سات اور وہ انہوں نے کچھ قطبے اٹھا رکھے ہیں تالبان کے خلاف وہ اتجاز کر رہی ہیں لیکن تالبان کے جو کمانڈرز ہیں اور کچھ لوگ انہوں نے ڈیپیوٹ کیے وہاں پر کہ ان خواتین کو کوئی کچھ نہیں کہے گا پھر ہم نے کچھ ایسی فٹیجز دیکھی ہیں کہ ظاہر ہے کہ محرم ہے تو امام بارگاہوں میں جا کے تالبان کے کمانڈرز نے وہاں پر یقین دلایا ہے جو اہل تشیہ ہیں ان کو کہ آپ آزادی کے ساتھ اپنے فقہ کے مطابق اپنی عبادات کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو دیگر مذاہب کے لوگ ہیں ان کے لیے بھی یہی میسج دیا گیا ہے کہ بالکل آپ اپنی آزادی کے ساتھ اپنی زندگی گزار سکتے ہیں اور یہ جو پریس کانفرنس تھی یہ ایک ایسی پریس کانفرنس تھی کہ جہاں انٹرنیشنل میڈیا کو بہت سے انٹرنیشنل میڈیا کے جو نمائندے وہاں پہ موجود تھے کچھ تلک سوالات بھی ہوئے لیکن بہت میچورٹی کے ساتھ جوابات دیئے گے اب لیٹس ہوب کہ یہ پوری جو پریس کانفرنس تھی یہ ریالیٹی میں ٹرانسلیٹ بھی ہوگی اور وہ اسی طرح ذمہ داری کا مظاہرہ کریں گے کیونکہ انہوں نے بڑا واضح تو کہا ہے کہ نہ ہم امریکہ کو کوئی نقصان پہنچائیں گے اس طرح سے چلیں گے اور اپنی انٹرنیشنل کمیٹمنٹس پوری کریں گے تو پھر تو پاکستان کے لیے حاشمی صاحب بڑا اچھا ہے کہ افغان افغانستان کے اندر جو ایک ہسٹائل گورنمنٹ بیکھی ہوئی تھی جو کہ پاکستان کے خلاف ہمیشہ سازشیں کرتی رہتی تھی اس سے ہماری جان چھوٹی ہے لیکن یہ ڈیپینڈ کرے گا کہ افغان طالبان کتنا رسپونسیبلٹی کے ساتھ آگے چلتے ہیں اگر انہوں نے ذمہ داری نہ دکھائی تو پھر پاکستان کے اوپر اس کے بڑے بدترین اثرات آ سکتے ہیں بلکل صحیح رہے صاحب اللہ کرے کہ پاکستان کے حالات جو ہیں صحیح رہے ہیں اور جو کچھ کہا جا رہا ہے خبر ہماری سننے میں آ رہی ہے لندن سے بھی کہ کوئی میاں نواز شریف کے لیے ایک نئی مشکل پیدا ہو گئی ہے وہاں پہ کوئی ایک پیٹیشن جو ہے وہ شایان علی جن کی فیملی کو ابیوز کیا تھا آبی چیئر علی نے تو وہ ایک پیٹیشن کوئی انہوں نے تیار کیا ہے جس کے اوپر کوئی تین ہزار کے قریب جو ہیں سگنیچرز بھی ہو گئے ہیں تو اس کی ذرا تفصیل ہمارے بیوز کو بتائیں رائے صاحب وہ تو میں بتا رہتا ہوں لیکن یہ خبر آ نہیں رہی یہ خبر بندہ نا چیز نے پرے کی ہے لندن سے اور یوٹیوب کے اوپر ماشاءاللہ ہم نے پہلے ہی اللہ کے حکم سے یہ خبر دے رہی تھی اور آج پاکستان کے میڈیا نے اسے بڑی شان کے ساتھ جو ہے وہ چلایا بھی ہے اور شیعان علی کی یہ پیٹیشن ہے اور شیعان علی نے برطانوی پارلیمنٹ میں چونکہ قانون یہ کہتا ہے کہ اگر آپ کی دس ہزار کے قریب لوگ اس پر دستخط کر دیں تو اس کا گورنمنٹ ضرور جواب دے گی اور اگر یہ ایک لاکھ دستخط ہو جاتے ہیں تو یہ معاملہ پارلیمنٹ میں اٹھایا جائے گا اب اس میں لکھا کیا ہے کہ پاکستان سے جو کالا دھن باہر منتقل کیا جاتا ہے ایسے تمام اناصر ان کو نہ صرف ایڈنٹیفائی کیا جائے بلکہ سینکشن کیا جائے ان پر پابندی لگائی جائے اور منی لانڈرنگ میں جو افراد ملوث ہیں ان کو جو ہے ایڈنٹیفائی کرنے کے بعد یہ پیسہ اب کس طرح پاکستان جاتا ہے یہ ایک لیدہ بات ہے لیکن یہ اس پیٹیشن کے اندر شیعان علی نے جس طرح آپ نے بھی کہا کہ ایک واقعہ پیش آیا اور میں متعدد بارش آن سے پوچھتا رہا ہوں کہ یہ as a result of what happened on that day جو کچھ ہوا اس کے نتیجے میں سب کچھ ہو رہا ہے لیکن اس نے کہا کہ نہیں انصار کی امید کے نام سے کمپین اس نے شروع کی ہے اور اب یہ معاملہ پارلیمنٹ میں ملے کر جائیں گے امپورٹن چیز یہ ہے آپ نے کہا تین ہزار دسترت ہو گئے ہیں ابھی تک چھتیس سو لوگوں نے یعنی کل راہ سے اسے لائف کیا اور جب یہ لائف کیا شیعان علی نے میرے ساتھ یوٹیوب پر ہم لائف بھی تھے اس وقت یہ پیٹیشن بھی لائف ہوئی اور اس وقت سے لے کر اب تک تقریبا پونے چار ہزار کے قریب لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اس پیٹیشن کے اوپر دسترت کر دیئے ہیں لنکس موجود ہیں اور لوگ اس پر دسترت کر سکتے ہیں اس میں جو امپورٹنٹ بات تھی رائے صاحب اراک کی وینیزویلہ کی زمبابی کی ایکزمپل دی گئی ہیں زیادہ دیر کی بات نہیں ہے ڈومینک راب نے ان ممالک کے کچھ وائس پیزنٹس ہیں کچھ امپورٹنٹ لوگ تھے جن جو ملوث تھے کرپشن کے اندر اور اس بنیاد کے اوپر انہیں سینکشن بھی کیا گیا ان کے اکاؤنٹس کے حوالے سے بھی انہیں سیل کیا گیا اور آبیسلی جب اکاؤنٹس فریز ہوں گے اور سفری پبندیاں لگ جائیں گی تو انہوں نے سوال ہی اٹھایا گیا ہے کہ وہ ممالک جہاں پر جمہوریت اور جہاں پر جو پولٹیکل انسٹیوشنز ہیں یا ایکنومیکل انسٹیوشنز اتنے زیادہ مضبوط نہیں ہے آپ ان کے اوپر پبندیاں لگا دیتے ہیں تو وائنوٹ پاکستان پاکستان میں بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اپنا کالا دھن برطانیہ لے کر آئے سیف ہیونز جس لیے اسے کہا جاتا ہے کہ دنیا بھر سے پیسے یہاں پر آتے ہیں تو اب دیکھنا یہ ہوگا کہ یہ پیٹیشن اگر ایک لاکھ لوگ اس پر دستخط کرتے ہیں کافی امید ہے کہ چھے مہینے کے اندر اندر دستخط کرنے ہیں بائیس فروری دو ہزار یعنی فروری دو ہزار بائیس تک اور اس سے پہلے ایک لاکھ دستخط ہو جاتے ہیں تو یہ معاملہ پارلیمنٹ میں اٹھایا جائے گا اور اس پر بقاعدہ بحث ہوگی اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بقاعدہ جواب دینا ہوگا حکومت کو اور سوال کیا جائے گا کہ جناب پاکستان کو کیوں اس قسم میں شامل نہیں کیا گیا اور یہ بھی ہمیں یاد رکھنا ہوگا جو مدہ اٹھایا گیا اس پیٹیشن کے اندر کرپشن کا ہے اور وہ ممالک جہاں پر کرپشن موجود ہے غریب ممالک ہیں ان کے پیسے کو بڑی بے رہمی کے ساتھ بے دردی کے ساتھ برطانیہ اور پوری دنیا کے اندر استعمال کیا جاتا ہے مہنگے مہنگے جو اپارنمنٹس خریدے جاتے ہیں جزادیں بنایا جاتی ہیں تو اس مدہ کو اس پیٹیشن کے اندر اٹھایا گیا ہے اب تک تقریبا پونے چار ہزار کے قریب رائے صاحب دسخت ہو چکے ہیں اور میں اپنے یعنی اس ویڈیو کے اندر ہم وہ لنک بھی دے دیں گے اگر لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ پیٹیشن جائز ہے جو لوگ برطانیہ میں بستے ہیں تو میرا خیال ہے کہ لوگوں کو اپنی آواز اس پیٹیشن کے ذریعے اٹھا بھی سکتے ہیں رائے صاحب یہ میرا خیال ہے کہ آج ہمارے دونوں موضوع بہت اہام ہیں ایک چلز میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اگرچہ شایان علی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ عابد شیر علی والی اپیسوڈ کے بعد انہوں نے فیصلہ نہیں کیا لیکن میاں نواز شریف تک بھی ظاہرہ یہ خبر پہنچی ہوگی کہ اس طرح کی یہ پیٹیشن جو ہے وہ فائل کی گئی ہے تو عابد شیر علی پر میاں نواز شریف جو ہیں وہ ان کو غصہ تو ہوگا غصہ تو ہوگا کہ تمہاری وجہ سے ایک نئی مشکل مشکل ہے پسا دیا تم نے مجھے اگر تم اس دن یہ حرکت نہ کرتے تو شاید یہ نئی مسئیبہ دم پہ نہ آتے تو عابد شیر علی کی کلاس تو ہو رہی ہوگی دیکھیں جی بالکل کلاس ہو رہی ہوگی اور وہ پلکہ رائٹ سائٹ پہ کھڑے ہوتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ ویڈیوز کو مجھے غور سے دیکھنا چاہیے نواز شریف کی جو ویڈیوز باہر آتی ہیں کہ اس میں عابد شیر علی کہاں کھڑے ہوتے ہیں تو مائنٹ بھی انہیں وہاں سے غائب کر دیا جائے کہ جہاں آپ کی ویسے ہماری بدنامی پہلے ہی بہت زیادہ ہو گئی ہے تو لہٰذا آپ کنارہ کشی اختیار کریں لیکن میں کچھ بابت ہوں میری خبروں کے مطابق یہاں کا میڈیا اور کچھ منپسند صحافی میں انہیں کہتا ہوں جو مصحصر رابطے میں ابن فیل کے ساتھ بھی اور حسن نواز کے ساتھ جو آفش ہے اس سے بھی جہاں پہ نواز شریف روزانہ بیٹھتے اٹھتے ہیں کافی غم غصہ پایا جاتا ہے بہت سارے نونلی کے ورکرز بھی جو ہیں وہ ایکٹیو ہوئے ہوئے اور بقاعدہ یوٹیوبرز جو ہیں وہ ہمیں صحافی نہیں کہتے وہ کہتے ہیں یوٹیوبرز جو ہیں انہیں نشانے پہ لو اور ان کے خلاف جو ہے رہا جہاں جہاں بھی وہ پتہ نہیں ان کی تو کون سے صحافیوں جو آپ بات کر رہے ہیں تو ہماری تو ڈگری بھی جو ہے وہ میس کمیونکیشن میں ہے بیس سال ہو گئے ہیں صحافت کرتے ہوئے چھ سات بڑے ادارے ہیں جو بڑے نیوز چینلز ہیں ان کے ان کو ایڈ بھی کیا ہے ابھی بھی ایک بڑے ادارے کو ایڈ کر رہے ہیں تو اس طرح کی باتوں کو آپ دل پہ نہ لیا کریں نہیں نہیں میں دل پہ نہیں لیتا لیکن یہ کہ اسے ہمیں انرجی ضرور ملتی ہے اور میں آپ کو رائے صاحب ایک باب بتاؤں کہ یہ سیریس میٹر ہونے جا رہا ہے اور دوسری امپورڈنٹ خبر میں اپنے ہم اپنے اس پروگرام میں اپنے سننے والوں کو دیتے چلیں شایان علی یہاں پہ نہیں رکھے گا شایان علی بقاعدہ ٹینڈ ڈاؤننگ سٹریٹ کا دروازہ کھٹ کھٹائے گا اور آپ ایک دو روز کے اندر ایک اور خبر دیکھیں گے کہ شایان علی نے ایک اور جو ہے وہ اگر میں یہ کہوں کہ مسئیبت کھڑی کر دی ہے یہاں پر ان کرپٹ اناثر کے لیے تو یہ یہ ڈانٹ کا جو پیمانہ ہے اور ڈانٹ زیادہ پڑے گی عابد شہر علی کو کہ یہ کیا ہے تو ہمیں انتظار کرنا ہوگا عابد شہر علی ہمارے ویورس کے لیے کہ ایک لائٹر نوٹ پہ کہ عابد شہر علی صاحب کو کان تو نہیں پکڑائے میاں نواز شریف صاحب نے بلکل صرف ہم چیک کرواتے ہیں کہ وہاں پہ عابد شہر علی حسن نواز کی دفتر میں کس قسم کا سلوک کیا جا رہا ہے ویورس آپ نے کمنٹ سے مجھے ضرور بھیجیں اور چینل کو سبسکرائب کریں اور لنک کے اندر میں اس پٹیشن کا بھی ڈسکرپشن میں لنک دے دوں گا اگر آپ سبجتے ہیں کہ شہر علی کی آواز درست ہے تو اس کا ساتھ دیں اور اپنا حصہ بھی اس میں آپ ڈال سکتے ہیں اپنے کمنٹ ضرور بھیجئے گا چینل کو سبسکرائب کرنا مطبولیے گا اجازت دیجئے اللہ اکیم